ہمارے دیش کو انگریجوں سے آزادی آسانی سے نہیں ملی نہ جانے کتنے ویر قرانتی کاری تھے جنہوں نے اپنی جان کا قربانی دے کر بلیدان دے کر ہمیں آزادی دلائی پرسن اٹھارہ سو سنتاون کی قرانتی نے ہی انگریجوں کے خلاف بغاوت کا بگل فوق دیا تھا اور آج ہم آپ کو راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ کی کہانی بتائیں گے جنہوں نے انگریجوں کے ناک میں دم کر دی تھی اور جس اسطحان پر میں کھڑا ہوا ہوں اسے جبلپور کا مال گودام چوک کہا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ اسی اسطحان پر یہ جو آپ کو اس مارک نظر آئے گا یہاں گونوانا کے ویر سپورت مہان پرانتی کاری راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ کو انگریجوں نے توپ کے مہانے سے باندھ کر اڑا دیا تھا وجہ یہ تھی کیونکہ وہ انگریجوں کے خلاف ایک شششتر ودرو کو ہوا دے رہے تھے تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں راجہ شنکر شاہ رگنات شاہ کے شہادت کی بلیدان کی یہ پوری کہان ہے گونوانا کے مہان راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ نے بغاوت کی ایسی چنگاری جلدائی تھی جو انگریجوں کے خلاف آگ بن گئی تھی اور یہی وہ اسطحان ہے جبلپور کے مال گودام چوک کا جو کبھی بریٹش کالین کوٹ رہا کرتی تھی اور اس بندی گرہ میں پتہ اور پتر کی پتر کی جوڑی کو یہاں قید رکھا گیا تھا دراصل راجہ شنکر شاہ اور رگنات شاہ کی یہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور یہ بتاتی کہ کیسے ان پتہ پتر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیش کی آزادی کے لیے اپنا سروس سے نوچھاور کر دیا تھا دراصل اٹھارویں صدی کے گلام بھارت میں کئی بڑی بڑی ریاستیں انگریجوں کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی دیش کے بیچوں بیچ اسطح جبلپور تب بھی بھوگولک اور سامرک مہتر رکھتا تھا انگریج چاہتے تھے کہ جبلپور سے پورے مد بھارت میں اپنا ورچہ سو بنا لیں لیکن یہاں گون راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ کو یہ منجور نہیں تھا سن اٹھار سو سنتاون میں جبلپور میں تینات انگریجوں کی باونوی ریجیمنٹ کا کمانڈر کلارک بہت کرو تھا وہ جمعیداروں اور جنتہ کو بہت پرطاریت کرتا تھا یہ دیکھ کر گون راجہ شنکر شاہ نے اس کے اتیچاروں کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ دونوں بہت اچھے قوی تھے انہوں نے قویتاؤں کے ذریعے ودروہ کی آگ پورے راج میں سلگا دی تھی یہ بات انگریجوں کو ناغوار گجری چودہ ستمبر سن اٹھارہ سو سنتاون کی رات راجہ شنکر شاہ کے محل کو چاروں طرف سے انگریجی سینہ نے گھیر لیا تھا راجہ انگریجوں کے خلاف بڑی رڈ نیتی بنا رہے تھے لیکن اچانک حملہ کرتے ہوئے انگریجی ریجیمنٹ نے راجہ شنکر شاہ اور ان کے بیٹے رگنات شاہ کو بندی بنا لیا تھا جبلپور شہر میں اب بھی یہ اسطحان موجود ہے جہاں پتا پتر کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا انگریجوں نے یہاں پتا پتر سے معافی مانگنے اور سامراجی کے سمرپن کی شرط رکھی تھی جسے پتا پتر کی اس جوڑی نے ٹھکرا دیا تھا ایسے میں انگریجوں نے انہیں بربر طریقے سے موت کی سزا سنا دی اٹھارہ ستمبر سن اٹھارہ سو سنتاون کو پتا پتر کو الگ الگ توپوں کے موہ سے باندھ دیا گیا جبلپور کے موجودہ مال گودام چوراہے پر تب جنتہ کی بھیر امر رہی تھی توپوں سے بندے پتا پتر نے اپنی پتا پتر کو آزادی کی اہمیت پر ایک چھند سنایا چھند پورے ہوتے ہی جنتہ میں راجہ اور راجکمار کی جے کے نارے گونج اٹھے اس سے بوکلائے انگریجوں نے توپ میں آگ لگا دی بیشن ویس فورٹ کے ساتھ چانوں طرف دھوئے کا گبار فیلہ اور راجہ شنکر شاہ اور راجکمار رگنات شاہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے راجہ شنکر شاہ اور رگنات شاہ نے انگریجوں کی دید دردناک موت کو ہستے ہستے قبول کر لیا لیکن ان کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹکے سن اٹھارہ سو سنتاون میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد پورے گونوانا سامراجی میں انگریجوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی شنکر شاہ اور رگنات شاہ کے بلیدان نے لوگوں کی من میں انگریجوں کے خلاف ایک ایسی چنگاری کو جنم دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے شولہ بن گئی توپوں کے سامنے کسی کو زندہ باندھ کر چیتھڑے اڑا دینا انگریجوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن اتھارہ کی اس پراکاستہ میں بھی کرانتی کا سندیش دے کر ہستے ہستے اپنی جان قربان کر دینا ویر شنکر شاہ اور رگنات شاہ کے لیے ہی سنبھاؤ تھا حالانکہ اب بھی انتظار ہے کہ بھارتی اتحاس کے گوروشالی پنوں میں گونوانا کے اس مہان پتا پتر کی جوڑی کو اسثان دیا جائے حالانکہ ان کی ہی یاد کو اکشن بنانے کے لیے جبلپور کے اس مالگودام کشیطر میں ایک میوزیم بنایا جارہا ہے جس کے ذریعے لوگ اتحاس میں جھاک کر ان قرانتی کاری پتا پتر کی شہادت کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے آپ بھی اگر اس ویڈیو پر اپنی رائے دینا چاہے تو کمنٹ پاکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پاہنڈے IBC24 جبلپور